we are very close to them تو میں اس کو بس ایک مناسب سچویشن کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا وہ تو ہم نے دیکھیں کہ جب وہ پاؤں پڑتا رہا ہے اور وہ جو بہت بڑا پورے پاکستان کا شوہر بناوا تھا آج ہم نے اس کی اصل حالت دیکھی ہے کہ وہ ایک مجرم کی طرح گڑ گڑا رہا تھا اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ وہاں جا کے میرے خلاف سٹیٹمنٹ نہ دینا لڑکی کو پکا کر رہا تھا ہومنٹ ریفکینگے بھی لگ گئی ہیں تین سو چھتر کی بھی لگ گئی ہیں وہ تو آپ گنتے جائیں گے تو پتا چلے گا کون کون سی لگیں وہ ابھی تو کام شروع ہے جیسا کہ میدی صاحب کو آپ کے سامنے کتنا تنقید کیا گیا اور اس پر کسی شاعر نے صحیح کہا ہے نا کہ پتھر ہی لگیں گے ہر سیم سے آ کر تجھے یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر اگر بچی زہیر کے حق میں بیان دے دیتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا یہ بچی کبھی واپس نہیں جاری سر یہ ہیڈانہ ٹین پرسنٹ شہر ہے کہ یہ والدہ ان کے پاس جاری دعا زہرہ آج پانچ جون کو ریکاور ہو چکی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے فیاض رامے جو کہ پہلے دن سے ہی لاہور سے اس کیس کو دیکھ رہے تھے ان کے ہم نے بہت ساری انٹرویوز کیے اور بہت ساری انٹرویوز میں انہوں نے یہ بار بار بات کہی کہ دعا زہرہ کو میں ریکاور کروا کے چھوڑوں گا اور آخر آج دعا زہرہ ریکاور ہو گئی ہے بہت سرے لوگ جو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ فیاض رامے جھوٹ بول رہے ہیں فیاض رامے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ ساری کی ساری باتیں آج ساری کی ساری وہ باتیں ہاں جھوٹ ثابت ہو گئی ہیں تو آئیے فیاض رامے سے پوچھتے ہیں کہ آخر بچی کس طرح سے ریکاور ہوئی ہے انٹرویوز دے رہے ہیں وہ جسٹ ایک فیم کے لیے دے رہے ہیں سوشل میڈیا سٹینٹ ہے ان کو آپ کیا جواب دیں گے اس کے بعد پھر آگے مزید گفتگو آپ سے کریں گے جی اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ان کے موقع بہت بڑا ایک تماشا ہے کہ انسان کا جو کام ہوتا ہے وہ انسان کی زبان سے زیادہ کام کرتا ہے میں آخری دو دن سے اسی لیے خموش تھا کہ آپ نے میرا کل اور پرسوں کسی جگہ پر کوئی بیان نہیں دیکھا ہوگا اور میں ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اس کے بارے میں اطلاعات تھی اس میں اس ایس بی جو لاہور ہیں کشور عمران صاحب ان سے میری پرسوں بات ہوئی انہوں نے کہا کہ وہی آر ویری کلوز ٹو ڈیم تو میں اس کو بس ایک مناسب سیچویشن کا ویٹ کر رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ قانون سے بالادر کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی آگے اس کے سامنے امج ہوتا ہے ہم لاپ پڑھ کے لاپ ایمپلیمنٹ کروانے والے لوگ ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا کیس تھا پہلا کیس ہے بے شکر یہ میڈیا کی وجہ سے پاکستان کا نمبر ون کیس بان چکا ہے لیکن لیگل پوائنٹ آو ویو سے اگر دکھا جائے تو یہ کیس میرے لیے کوئی تنا بڑا کیس نہیں تھا کیونکہ اس طرح کے کئی کیسز ہم ریزولف کر چکے ہیں تو یہ بچی پر ڈیوس نہ ہونا یہ تو کسی کتاب میں نہیں تھا لکھا کہ پنجاب آئی کورٹ بھی لگائے اور رہی بعد یوٹیوبر جو اس کو بیٹھے ہوئے تھے سرٹیفگیٹ دینے کے لیے آج ان کی یہ واضح نہیں کر رہی اور اسی وقت کا ہمیں انتظار تھا کہ ہم نے سوچا کہ بجائے یہ دو ٹکے کے لوگوں کو جواب دینے کے ہم اپنے کام پر فوکس کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی مدد کرتا ہے تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ہے کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا اب تو وہ آج رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچالو آپ نے میرے حق میں بیان دینا ہے اب میں تو وہاں موجود تھا جب بچی ریکوبر ہوئی ہے تو میرے حق میں آپ نے بیان دینا ہے آپ پلیز میرے خلاف بیان نہ دے دینا اچھا یہ زہیر آج دعا کو صبح کے وقت کہہ رہا تھا جب بچی ریکوبر ہوئی ہے سر یہ جو میڈیا پہ نظر آرہی ہے تو آپ کو پتہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نیلا دل آکے تو پھر انسان نے جب کسی کو مہمان بنانا ہوتا ہے جیل کا تو اس سے پہلے تھوڑا چام تو دینا ہی ہوتا ہے یہ تو کپڑے بدل بدل کے تصویریں آئیں اس سے پہلے کے جو مناظر ہیں وہ تو ہم نے دیکھیں کہ جب وہ پاؤں پڑتا رہا ہے اور وہ جو بہت بڑا پورے پاکستان کا شہر بناوا تھا آج ہم نے اس کی اصل حالت دیکھی ہے کہ وہ ایک مجرم کی طرح گرگرہ رہا تھا اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ وہاں جا کے میرے خلاف سٹیٹمنٹ نہ دینا لڑکی کو پکا کر رہا تھا تو کتنا کر لے گا جب یہ ایک بچی ہے چودہ سال کی اور رہی بات وہ اب انشاءاللہ سندھ آئی کور جار یہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اس میں اب مزید کیا پیش رفت ہوگی بچی کا میڈیکل ہوتا ہے کیونکہ پچھلے دنوں نمراہ کاظمی کا بھی میڈیکل ہوا تو میڈیکل میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ نمراہ کاظمی 18 ساتھ کیا ہے لیکن ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ میڈیکل ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کانون میں ہر چیز ریمیڈی آویلیبل کی گئی ہے ہر چیز کے بارے میں ایک سلوشن دیا گیا ہے کانون میں امبیگوٹی نہیں ہے جس کانون میں ہم بہام ہو اس کو ہم کانون نہیں مانتے کانون پاس ہی تب ہوتا ہے جب وہ کلیئر ہو تو کانون کلیئر اگر کسی میڈیکل سے آپ سیٹیسوائیڈ نہیں ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اس کو ری اگزیمینیشن کروا لیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بتانے والا کوئی ہو تو یہ ہے کہ میڈیکل پہلی بات ہے تب کروایا جاتا ہے کہ جب اپنا اس میں کوئی ایویڈنس نہ ہو عمر کے حوالے سے یہاں پہ تو برس سیٹیفکیٹ نکاز سیٹیفکیٹ اور عمر کلیئر نہ ہو یہاں پہ تو عمر کلیئر ہے پہلی بات دوسری بات یہاں پہ تو کچھ ایسے بھی ڈاکٹر ساہبان ہیں کہ جیب جیسے پاکستان نے کسی صاحب سے شراب کی بطل پر لی اور انہوں نے کہا جی یہ شہد ہے اور ایسے ڈاکٹر ساہبان کے لیے کانون میں یہ پرویاں رکھی گئی ہے کہ اگر آپ میڈیکل سے سیٹیسوائیڈ نہیں ہیں تو آپ دوبارہ کروا لیں تو یہ اگر ایسا کوئی میڈیکل انہوں نے فیک بنوایا ہے تو یہ پھر بھی بچنے والے نہیں ہیں میڈیکل جو ہوگا وہ میں جو اپلیکیشن دوں گا یہاں سے جو جا رہا ہوں میں ایک بڑا لکھا وکیل ہوں میں یہ پریکٹس جانتا ہوں یہ میڈیکل ان کی جو ہے وہ ان کے نالج کے لیے میں اضافہ کر دوں اگر یہ میڈیکل کرواتا ہے شوق سے کروائیں ہم ہر پور سیڈنگ فیز کرنے کے لیے تیار ہیں اسے ریکویسٹ کریں اسی جوڈیشن مجسٹیٹ آرثرائز پرسن کو جو سپیچل مجسٹیٹ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں میڈیکل کروائے جائے تاکہ میڈیکل میں کوئی چیز فیبریکیٹڈ نہ ہو سکے اور اس کی جو ٹرانسپیٹی اور میرٹ تاکہ نظر انداز نہ ہو سکے تو یہ ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ ان کی مرضی کا نہیں آنا جو میرٹ پہ ہونا ہے وہ آنا ہے اگر جو کوٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے بچی کے حق میں یعنی کہ اس کے والد محترم کے حق میں تب اس صورت میں زہیر پہ کون کون سی دفعہ تب لگی نہیں ہے سر وہ تو دفعہ کے لیے ہیں وہ تو ہمنٹ ریفکینگے بھی لگ گئی ہیں تین سو چھتر کی بھی لگ گئی ہیں وہ تو آپ گنتے جائیں گے تو پلا چلے گا نا کون کون سی لگیں وہ ابھی تو کام شروع ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ بات جیت اور ہرکی نہیں ہوتی بات ہوتی حق سج کی ہم حق سج کے لیے کھڑے ہیں اور حق سج کے لیے حق سج کے راستے میں رکافتیں بھی آتی ہیں اور جیسا کہ میدی صاحب کو آپ کے سامنے کتنا تنقید کیا گیا اور اس پر کسی شاعر نے صحیح کہا ہے نا کہ پتھر ہی لگیں گے ہر سمس سے آ کر تجھے یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچنا کہا کر اور میرا ایسی لوگوں کے لیے جواب ہی ہے ایک ہے کہ پتھر ہی صحیح راہ میں حائل تو رہوں گا کچھ دیر تیرا مدے مقابل تو رہوں گا جب تک تیری بخشش کا بھرم کھل نہیں جاتا اے میرے صحیح میں تیرا سائل تو رہوں گا اور آخری بات اے تیز ہوا یہ یوٹیوبرز کے لیے میرا دھوان دیکھ کر جانا اے تیز ہوا میرا دھوان دیکھ کر جانا بجھ کر بھی نشانے منزل تو رہوں گا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کامجابی دے گا اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک لیسن ہوگا ٹھیک ہے یہ جو سمجھتے تھے کہ یہ بس ٹرینوں پہ آنے والے لوگ ہیں اور یہ یہ آپ کا آنا جانا میٹ نہیں رکھتا آپ کا کام بولتا ہے اور اب ہم بس پہ بھی جائیں گے تو ان کو جہاز لگے گا اور جو بریانی ہے وہ ہم نے لازٹ ٹیم بھی کھائی تھی جب آئی جی سند تبدیل ہوئے تھے اور آج ہم کھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا مجھے ویسے بھی بریانی پسند ہے سے کھاتا ہوں لوگوں کے پیسوں سے نہیں کھاتا اس لیے مجھے مزہ آتا ہے اور مجھے اس لیے پسند ہے آخر میں بتا دیں کہ اگر کیونکہ اس وقت بچی کا مائنڈ تھوڑا ٹرائپ کیا ہوگا انہوں نے اگر بچی زہیر کے حق میں بیان دے دیتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا سر ایک چھوٹا بچہ ہے سیکشن 3.76 جو پاکستان پینل کورڈ کا کہتا ہے ایک بچے کو ٹرائپ کر کے کسی چیز کا بہنہ لے کر جاتے ہیں اس کی کنسنٹ کیا اہمیت رکھتی ہے سر وہ چونہ سال کی بچی ہے یہ سونہ سال کا جو لائے یہ پاس کس لیے کیا گیا ہے ٹرائپ کرنا کہتے ہیں کس کو ہے جو کسی کے کسی کر میں آجائے ایک بچی کو جو ہے وہ تیرہ چونہ سال والدین نے پالا ہے بڑا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے اگر وہ دیتی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا برین واش کیا گیا ہے ایک شخص کے ساتھ اس کا تعلق دو مینے کا ہے ڈیڑھ مینے کا سولہ چار سے وہ غائب ہوئی ہے آپ سال کا لگا لیں لیٹس پوز وہ سال سے اس کو ٹرائپ کر رہا ہوگا تو یہ ہے کہ یہ وقتی طور کی چیزیں ہیں کورٹ نے ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون کیا کہتا ہے کورٹ میں پہلی بات یہ دیکھنا کہ جو کہہ رہا ہے وہ بیان دینے کے قابل بھی ہے پڑتا ہے بات تو یہ بیسیکلی یہ اس کو لیو سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں یہ کرن ارجن فلم ایک بنانا جا رہے ہیں اب مجھے پتا چلا ہے کہ کال اس کے اوپر ایک فلم بھی بن گئی ہے آپ اندازہ کریں تو یہ ایک معاشرے کی سوچ کا حساب لگائیں کہ یہ اس کو مزاق بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں لیکن کال کو ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم ان سے ویو لیں گے اور یہ ہوگا یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ آپ میری بات یاد رکھنا یہ حساب دینا پڑتا ہے انسان کو تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا اور یہ بچی کبھی واپس نہیں جاری سر یہ ہیڈینٹین پرسنٹ شہر ہے کہ یہ والدین کے پاس جاری ہے جی ناظرین آپ نے فیاض رمیز صاحب کی گفتگو سن لی پہلے دن سے ہم ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں ابھی تک جو یہ باتیں کر رہے تھے اس کو انہوں نے اب پروف کر دیا ہے کہ وہ جو باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں اور مزید بھی اب انہوں نے کہا ہے کہ بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے آپ کو منظم پاکستان کے پریٹ فارم سے کراچی کی جو صورتحال ہوگی اس کو لمحہ با لمحہ آپ کو دیتے رہیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے بہت بہت شکریہ